لہرائی کورٹ نے نیب کو حمزہ شہباز کی گرفتاری سے روک دیا ایک کروڑ روپے کے زمانتی مچل کے جمع کرانے کا حکم پنجاب میں اپوزیشن راہنما کے بھوری زمانت میں سترہ اپرل تک توسی جسٹس ملک شہزاد احمد خان کی سربراہی میں دورپنی بینچ نے سمات کی نیب سے جواب طلب کرنے کا نوٹس جاری اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں حمزہ شہباز حمزہ شہباز ہائی کورٹ پہنچے تو کارکنوں کی بڑی تعداد پہلے سے موجود تھی ناروں کی گونچ کارکنوں کے بیچ و بیچ کمرہ دالت تک پہنچے کمرہ دالت میں رش بڑھنے پر سمات روکنی پڑی حمزہ شہباز کنارے بازی سے روکنے پر دوبارہ سمات شروع ہوئی تو بری زمانت کی خبر ملتے ہی متوالوں کا جشن حمزہ حمزہ اور شیر شیر کے نارے موڈل ٹاؤن پہنچنے پر بھی کارکنان کا والہانہ استقبال پنجاب اسملی کے اپوزیشن لیڈر کے ہائی کورٹ میں پیشی پارٹی رہنما سے زارے جگچہتی کے لیے متوال عدالت پہنچے پرویز ملک رانہ مشہود رانہ محمد اقبال خاجہ حسان اور دیگر شامل لیگی رہنما خلیل تائر سندو کہتے ہیں نیب انتقامی کاروائی کر رہا ہے حمزہ شیباز پر لگائے گئے الزامات جھوٹے ہیں لیگی قیدن کو پہلے بھی انصاف ملا اب بھی ملے گا امجد پرویز ایڈوکیٹ آزم نصیر تارڑ پر مشتمل وکلا کی ٹیم کے حمزہ کے حق میں دلائل ڈپٹی ڈریکٹر چودری ازغر سمیت نیب نے آج اپنی خصوصی ٹیم پیش ہوئی رمضان شگر ملز کیس میں زمانت دی گئی وکیل حمزہ شیباز حمزہ شیباز کے خلاف نیب لاہور میں تین کیسز زیرے تفتیش ہیں صاف پانی اور رمضان شگر ملز کیس کے وارن جاری نہیں ہوئے آمدن سے زیادہ ساسوں کے کیس میں گرفتار کرنا ہے نیب پروسیکیوٹر میرے موقع بے گناہ ہیں نیب شواہد پیش کرے جواب دیں گے وکیل صفائی حمزہ کے خلاف عربوں کی ٹرانزیکشنز کیس ثبوت موجود ہیں نیب پروسیکیوٹر حمزہ شیباز کو لاہورہ کورٹ سے ریلیف تو مل گیا حمزہ شیباز کو جیل سے باہر رکھنے کے لیے حکمت عملی بھی تیار پروڈکشن آرڈر جاری کروانے کے لیے منصوبہ بندی شروع مسلم لیگ نون نے فوری طور پر پنجاب اسملی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی تشکیل دینے کا مطالبہ کر دیا سمیو اللہ خان کہتے ہیں پی اے سی ون کی سربراہی حاصل کرنا آپوزیشن کا حق ہے حکومت وعدہ کرنے کے باوجود ٹال مطول سے کام لے رہی ہے نیب نے اپوزیشن لیڈر شیباز شریف کو کل گیارہ بجے طلب کر لیا نیب نے آمدن سے زیادہ ساسے اور منی لانڈرنگ کیس میں طلبی کا نوٹس چھانوے ایچ موڈل ٹاؤن موصول کروا دیا شیباز شریف سے اہلیہ نصرت شیباز کے اکاؤنٹ میں منتقل ہونے والی رقم سے متعلق پوچھ کچھ کی جائے گی کر کے نیب کے حوالے کر دیا مشتاق چینی پر ساٹھ کروڑ کی منی لانڈرنگ کا الزام ہے ذرائع نام ای سی ایل میں نیب کو مطلوب تھا مشتاق کسی شوگر مل کا مینجر نہیں نہ کبھی ملازم رہا ترجمان شریف خاندان شریف خاندان کیس کے اہم ملزم محمد مشتاق کو لہور سے گرفتار کر لیا مشتاق نے پچاس کروڑ سلمان شہباز کے اکاؤنٹ میں منتقل کیے ملزم محمد مشتاق کو کل اعتصاب عدالت میں پیش کر کے جسمانی ریمان لیا جائے گا جی یو آئی کے سرورہ مولانا خضل الرحمان کی لہور آمد سابق وزیراعظم نواز شریف کو ٹیلی فون دونوں رہنماؤں کا کل جاتی عمرہ میں ملاقات پر اتفاق سیاسی صورتحال اور فوجی عدالتوں کے اکتہام پر مشاورت ہوگی حکومت مخالف تحریک چلانے کی تجویز پر بھی وار ہوگا آرل ٹاؤن میں شہباز شریف سے نون لیگ لہور کی قیادت کی ملاقات حمزہ شہباز کے اس تنظیم سازی سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال ملاقات میں پرویس مالک خاج امران نظیر غزالی سلیم باٹھ سمیت دیگر موجود رہے سابق سینئر وزیر عبداللیم خان کی درخواست زمانت پر سمات بغیر کسی کارروائی کے ملتوی مزید سمات سولہ اپریل کو ہوگی لاہور میں تماشا لگایا گیا ہم بھی کار کو نکٹھے کر سکتے تھے مگر ہمیں عدلیہ پر اعتماد ہے شہب صدیقی کی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو وزیراعظم نے ہمیشہ عدالتوں کا احترام کرنے کا کہا فیصلہ حق میں آئے یا مخالف عدالتوں اور قانون پر مکمل اعتماد رکھتے ہیں ترجمان وزیراعلا ڈاکٹر شہباز گل کہتے ہیں علیم خان کا کیس بھی عدالت میں ہے تحریک انصاف عدلیہ کے فیصلوں کو قبول کرتی ہے حکومت عقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کام کر رہی ہے جب اسلام پھیل رہا تھا اس وقت بھی سازشیں اسلام کے خلاف ہوتی تھیں تو ہم تو بہت اتنا سے لوگ ہیں سیاسی لوگ ہیں حسد جو ہے حسد تو جب تک دنیا رہے گی حسد رہے گا تو حسد بے میرے بھائی حسد ہاتھ میں ایک جملے میں اس بات کا جواب دیتوں سر کہ بس میں صرف یہی کہوں گا کہ پیارے حسد نہ کر محنت کر کیا پنجاب حکومت کے خلاف سازش ہو رہی ہے وزیر خوراک اور وزیر زراد کی پریس کانفرنس کے دوران سہاتی کا سوال نمان لگڑیال اور سمیلہ چودری نے مشترکہ طور پر کہا محنت کر حسد نہ کر بائیس اپریل سے باردانہ کی تقسیم شروع ہوگی چھوٹے کاشتکاروں کی بہتری کے لیے ایک ستیس عرب کی گندم خریدیں گے کسانوں کی شکایات کی اعزالے کے لیے سینٹرس میں کمیٹیاں قائم کر دی ہیں کسانوں کی رہنمائی کے لیے ٹال فری نمبر بھی متعارف کروا دیا گیا ہے آٹھ ماہ میں محکمہ خوراک کی کارکردگی بہتر بنائی سبائی وزیر سمیلہ چودری اور ترجمان وزیرعالہ ڈاکٹر شہباز گل کی پریس کانفرنس ڈاکٹر شہباز گل کہتے ہیں ہمارے موجودہ زخائر فوڈ سیکیورٹی کے زخائر کے مطابق ہے پنجاب کے نئے بلدیاتی نظام کے تجویز کردہ سفارش سامنے آ گئی ویلج کانسل اور میکمہ کانسل کے انتخاب غیر جماعتی بنیادوں پر کرانے کی تجویز زلہ کانسل کی بجائے تحصیل کانسل کے نظام کی سفارش تحصیل اور مینسپل کانسل کے انتخابات تجویز وزیراعظم کی منظوری کے بعد پنجاب کابینہ اور پنجاب اسمبلی سے منظوری حاصل کی جائے گی اورنج لائن ٹرین منصوبہ ٹھیکہ داروں کو ادائیگیاں حکومت کے گلے کی ہڈی بن گئی الڈی اے نے مہگمہ خزانہ سے دس ارب کی رقم لے لی الڈی اے نے ایک ارب کی ادائیگی کر کے معاملہ گول کر دیا ٹھیکہ داروں کے الڈی اے کے ذمہ دس ارب سنتالیس کروڑ روپے کے واجبات ڈائریکٹر فینانس الڈی اے علی شہزاد کہتے ہیں گوورننگ باڈی نے آرنج ٹرین منصوبے کی ریوائزڈ ایڈمیسٹریٹیو اپروول نہیں دی ربکی کمیشنر سال سعید کا پنجاب کی تاریخ کا بڑا فیصلہ پہلی مرتبہ تین خاتین ریجسٹری مہرر تائنات عرصہ دراز سے تائنات لاہور کے باون ریجسٹری مہرروں کے بھی تبادلے سال سعید کہتی ہیں خاتین کی بطور ریجسٹری مہرر تائناتی سے کرپشن کا خاتمہ ہوگا آرزی تجاوزات کو دوبارہ قائم نہ ہونے کے لیے سخت پالیسی جاری رکھنے کا حکم کمیشنر، ڈاکٹر، مجتبہ پراجہ کی زیر صدارت اچلاس، تجاوزات، بچھلی کے لٹک تتار، پارکنگ، ٹرافک اور شجر کا رکاجہ سالیا کیا کمیشنر کہتے ہیں شہر کے تمام داخلی و خارجی راستوں پر ٹرافک روانی کو بہتر کرنے کے لیے ورکنگ جاری ہے ڈیسر سالے سید کی زیر صدارت ان صداد پولیوں سے مطالق اچلاس، مارچ میں پولیوں مہم میں ناکس کار کردگی اور غیر حاضری پر بڑے فیصلے ڈیو ہیلتھ ڈاکٹر فیصل کی کار کردگی غیر تسلیبک شکرار وارنگ جاری 18 لیڈی سینٹری پٹرل اور سینٹرل پٹرل نوکریوں سے برخواست شہر کی دیواروں کو گندہ کرنے والے ہوشیار دیواروں پر اوٹ بٹانگ لکھنے اور گندہ کرنے پر مقدمات درج ہوں گے بیک میں ملدیات نے میٹروپلٹن کارپریشن کو حکم دے دیا وال چاکنگ کے خلاف مہم چلانے کی ہدایت دیواروں پر لگے پوسٹر اور نفرت انگیز جملوں کو فوری طور پر مٹھائے جائے چیف آفیسر میٹروپلٹن کو مراسلہ تمام زونز کو عمل درامت کی ہدایہ جاری کر دی شہر میں تعمیر غیر قانونی پلازوں کے خلاف میٹروپلٹن کارپریشن کی بڑی کرروائیاں چھے غیر قانونی تعمیرات میں اسمار کرروائیاں بند روڈ، آلک فال روڈ اور راوی روڈ پر کی گئیں ایک پلازا مالک نے کردی بلڈنگ انسپیکٹر کی دھلائی پلازا مالک بلڈنگ انسپیکٹر کے دانت توڑ کر فرار پولیس مو تک کی رہ گئی انٹرمیڈیٹ پارٹ ٹو کی کتاب میں عبادی بڑھنے کی انوکھی وجوہات سوشیالوجی کی کتاب میں گرم موسم کو عبادی بڑھنے کی وجہ قرار دے دیا پرائیویٹ پبلیچرز کی کتاب انٹرڈکشن آف پاکستانی سوسائیٹی کے نام سے فروغ کتاب میں غیر اخلاقی جملے لکھے گئے ہیں ایم ڈی ٹیکسٹ بک بورڈ عبدالقیوم کہتے ہیں دوہزار سولہ میں کتاب پر پابندی لگائی گئی پبلیچر نے چالاکی سے کتاب کا نام تبدیل کر کے چھاپ دی میکمہ سکول ایڈوکیشن نے سادزہ کے تبادنوں کا اندیہ دے دیا مئے کے پہلے ہفتے میں تبادنوں پر پابندی ختم ہونے کا امکان میکمہ سکول ایڈوکیشن کے مطابق پہلی دفعہ ای ٹرانسفر کی جائے گی ہسپتالوں میں سہولیات کے آسان فراہمی کی کاویش پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ اور شوکت خانم ہسپتال لے مفامتی یاد داشت پر دستخط کیے سبائی وزیر برائے محنت انصر مجید کے بہتار مہمان خصوصی شرکت معاہدے کے تحت پنجاب سوشل سیکیورٹی کے سترہ ہسپتالوں میں شوکت خانم کا جدید مینشمنٹ انفرمیشن سسٹم لاغو کیا جائے گا طہرہ ایک اوٹ کے جسٹس امیر بھٹی کہتے ہیں اللہ کی عدالت نے ہمیں معاشرے کی بہتری کے ذمہ دار بنایا ہے ماہ تحت عدلیہ کے ججز کی فریننگ سے جوڈیشل سسٹم میں بہتری آئے گی پنجاب جوڈیشل اکیڈمی میں سینئر سیبل ججز نے نئے تربیتی سیشن کا آغاز ڈی جی جوڈیشل اکیڈمی نظیر احمد گجانا کی تقریب سے شکر عوامی مسائل کا حل عوامی نمائندگان کی اولین ذمہ داری سمن آباد میں صبائی وزیر صنعت و تجارت نیاسلام اقبال کی کھلی کے چہری عوامی مسائل سنیں اور ضروری اقدامات پر عمل درامت کا حکم دیا کہتے ہیں ہمیں اصلاحات کی سخت ضرورت ہے موسیقی تنو مند بہادر الیٹ فورس کے مزید نو سو چھہتر جوانوں کی ٹریننگ مکمل الیٹ ٹریننگ سینٹر بیدیا میں پاسنگ آؤٹ فریڈ مہمان خصوصی آئی جی پنجاب امجد جعوید سلیمی نے فریڈ کا معنی کیا جوانوں نے ماشیل آرٹس کا بہترین مظاہرہ بھی پیش کیا وقت کے ساتھ جرائن پیچیدہ اور وسط اختیار کرتے جا رہے ہیں قانون نافذ کرنے والے دارے موجہمان کو گرفتار کر کے سزا دلوائیں آئی جی امجد جعوید سلیمی کا خطاب ریس کلپ نے پاکستان میں شادی کے موضوع پر سیشن اے تمام سینٹر فور کمیونکیشن پروگرامز نے کیا معروف مذہبی سکالر ڈاکٹر راغب نائمی کی خصوصی شرکت کہتے ہیں شادی کی کوئی خاص عددی حد مقرر نہیں عمر اتنی ہونی چاہیے کہ میاں بیوے اپنے فرائز اور ذمہ داریاں سمجھ سکیں